اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقرائی والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفتی قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم ومنہم الذین یعزون النبی ویقولون هو اوزن قل اوزن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمت للذین آمنوا منکم والذین یعزون رسول اللہ لهم عذاب علیم یعلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسوله احق ان یردوه ان کانو مؤمنین علم یعلم انہو ومن یحاد باللہ ورسوله فعن لہو نار جہنم خالدن فیہا ذالک القزی العظیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے یہ صدقات تو دراصل غریبوں مسکینوں ناداروں کے لئے ہیں اور ان لوگوں کے لئے ہیں جو صدقات کے کام پر معمور ہیں اور ان کے لئے ہیں جن کی تعلیف قلب مقصود ہے جن کے دل کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہے جن کے زخم پر مرم رکھنا ضروری ہے نیز غلامی سے لوگوں کو آزاد کرانے کے لئے ہے اور قرضداروں کی مدد کرنے کے لئے ہے اور اللہ کی راہ میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لئے ہے یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے ان میں سے کچھ لوگ جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شخص کانوں کا کچھا ہے کہو وہ تمہاری بلائی ہی کے لئے ایسا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو تم میں سے ایماندار ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم میں راضی کر لیں حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لئے دوزک کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے اللہ تبارک و تعالی ان منافقوں کے طرز عمل کا مزید خلاصہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے جو مومنوں کو حاصل ہوتا ہے یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اس کا سب سے زیادہ حقدار تو غریب اور مسکین لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو صدقات اور خیرات جمع کرنے پر زکاة جمع کرنے پر معمور ہیں یا وہ لوگ جن کو اللہ کی طرف بلانا مقصود ہو اور جن کی تعلیف قلب کرنا مقصود ہو تاکہ وہ مال اور دولت کے ان کے اوپر ایمان کے طرف ان کو لانے کی مددگار ثابت ہوں اور نیز اس لیے بھی ہے کہ لوگوں کو آزاد کرایا جائے جو غلامی کے بندھن میں بندے ہوئے ہیں یا قرض کی غلامی میں بندے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جو سفر کی دو صحبتوں کی وجہ سے مسافر ہیں اور مدد کے محتاج ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے فرض ہے مومن معاشرے پر اور مسلمانوں پر کہ وہ اس کا احتمام کریں اس طرح سے اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کریں ان میں سے جو منافقین ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یقش یہ یقش یہ شخص تو کانوں کا کچھا ہے اور لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا نبی کانوں کا کچھا نہیں ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے اور اپنے مومن بھائیوں کے اوپر بھروسہ کرتا ہے چونکہ جو بھی بات وہ اس کو بتاتے ہیں وہ سچی بات ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے اس کا جو ہے وہ سراسر رحمت ہے اور جو تم میں ایماندار ہیں اور ایماندار ہیں ان کے لیے تو سراسر رحمت ہے اور جو لوگ اللہ کے نبی کو دکھ دیتے ہیں ان کو عذیت دیتے ہیں ان کے بارے میں اس طرح سی بدگوئی کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک سزا ہے اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو مومنوں سے ملتے ہیں تو ان کے سامنے قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں میں سے ہیں اور ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں راضی کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہیں راضی نہیں کر رہے بلکہ یہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں اگر یہ واقعی مومن ہوتے اور اپنے دین میں مخلص ہوتے تو اللہ اور اللہ کا رسول ان کے لیے اس کا بات کا زیادہ حق دار ہے کہ وہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے اور ان کو معلوم نہیں ہے کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ جو کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے آخرت میں اور دنیا میں ہمیشہ کے لیے اس کی زلت ہے اور جس میں وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے اور جس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور یہ بڑی ہی رسوائی کی بات ہے اقول قولی حازہ استغفاللہ لی و لکم و سائر المومنین موسیقی